امت کے لیے تو آپ نے اپنے رب کے سامنے آجزی کو پیش کیا اور اپنے پگڑی احرام میں اتار کے ننگے سر ہاتھ اٹھائے اور اس جن آپ کے بال بھی شانوں تک لمبے تھے اور گرمی بھی شدید تھی اور وہ ایسے ایسے لہرا رہے تھے جب ہوا آتی تھی اور آپ نے پانچ یا چھے گھنٹے ایسے دعا مانگی تو میں آج اللہ کی بارگاہ میں اپنی ظلت پیش کر کے دعا مانگنا چاہتا ہوں اور اپنے سر سے اپنی عزت کیے اور سب سے کہتا ہوں دروشری پڑھو اللہم لکا الحمد کما انت اہلو فصل علی محمد کما انت اہلو اللہم سلی علی محمد کما تحب و ترفا او زاد جسن عصمانو کو بلند کیا یا من رفت سماء بقدرته او رب جسن زمین کا فرش بشا و دحل ارض بمشیت او یا اللہ الفاظ موک گین میری مولا وَخَلَقَ الْخَلَائِقَ بِعِرَادَتِهِ اے وہ رب جس ساری مخلوق کو پیدا کیا اپنی قدرت کے ساتھ وَسْتَوَعَ الْعَرْشِكَ مَا يَلِيكُ بِجَلَالِهِ ارشوں پہ استعوا کیا جیسے تیری شان ہے اے آسمانوں کو اٹھانے والے اللہ اے زمین کو بچھانے والے اللہ اے سورج کو نکالنے والے اللہ اے اندھیروں کو لانے والے اللہ اے اجالوں کو لانے والے اللہ اے ہواوں کو چلانے والے اللہ اے سمندر میں موتی کو پیدا کرنے والے اللہ ہرن کے نافع میں مشک کو پیدا کرنے والے اللہ میرے خیال میں آج اتنے بندے کبھی تیرے در پہ کٹھے نہیں ہوئے ہوں گے آج کروڑوں کا مجمع آج کروڑوں مائیں کروڑوں بڑھے بڑھیا جمعان مردہ ہوتے بچے بچیا سب تیری راب تیرے دربار میں فقیر بن کر آئے بٹے ہیں ساری دنیا کے بادشاہ فقیروں کو دیکھ کے غصے میں آتے ہیں تو وہ بادشاہ ہے کہ جتنے فقیر کٹھے ہوتے ہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تجھ سے زد کر کے مانگتے ہیں تو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے یا اللہ آج ہم تجھے اپنا دکھڑا سنن چاہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا دکھڑا یہ نہیں ہے کہ کروڑا ہے ہمارا دکھڑا یہ ہے کہ آج تیرہ بیت اللہ بیران ہے میرے مولو میرے دارے ہو میرے آربا میں اکھیاں نالوے کے میری حالے آرے ہیں میری دار دارے میرے مولو میرے مولو میرے مولو کروڑا نال تم مری جاوڑا ہے نا شہادت مل جاوے گی میں تیرا گھر بے آباد میں تیرے محبوب دے دربار تے سلام پڑھن والا کوئی حکم نہ کھوڑا میرے مولے کے کیا ہو گیا میرے مولو یہ کیا ہو گیا یا اللہ یا اللہ کبھی ایک تاریخ میں شاہدی کوئی ایسے دے نہ آئے ہوں کہ تیرے گھر کا تو واف کرنے والا کوئی نہ ہو یہ کہ اب تو ناراض ہو گیا نا یا اللہ ہم تجھے مولنے ہوئے ہیں ہم تیرے تیرے قدم میں پڑھتے ہیں تیرے حبیب کا فرمان ہے ساجد اللہ کے یا اللہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے یا اللہ تو ہر قسم کی شکل سے پاک ہے ایمان لے جیسے تو اپنی ذات و صفات ہوئے ہیں تیرے گھر مرانے میں نے بولا کمال ہو ہم مرے پہ نہیں جا سکتے تیرے ماموں کی در پہ ایسی رونا کمتی تھی میں جب بھی جاتا تھا میں کہتا تھا یا رضو اللہ تیرہم صدیق میرا سکتے دیرے آباد حمد مصفد دیرے آباد حمد مصفد دیرے آباد حسن حسین دیرے آباد علیفات و حسن میرے ربہ کی ہوگیا یہ تو بڑا کرونا آگیا یا اللہ یا اللہ تم اتنا ناراض ہوگے یا اللہ اس وقت مجھے یقین ہے کروڑوں کروڑوں ایمان والے اور یا اللہ مسلم نون مسلم بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اور سارے ہی رو رہے ہوں گے میرے اللہ سارے ہی رو رہے ہوں گے یا اللہ اور تجھے رونا پسند ہی بہت ہے یا اللہ جیسے وہ کپڑا بیچنے والا تھانوں کے تھان کھول کے رکھتا ہے اے پسند کرو اے پسند کرو اے پسند کرو یا اللہ یہ پدرہ بیس کروڑ کی دو آنکھیں ہوں تو چالیس کروڑ آنکھیں من جاتی ہیں کوئی آس اٹھپ کا ہوا پسند کرنے کوئی آس اٹھپ کا ہوا پسند کرنے آج ہم نے اٹھنا نہیں ہے تجھے منع کے اٹھنا ہے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آلیبا سے بجازو کہ غور سجدے تڑپ رہے ہیں میری چمینے نیاز میں اے شک ہم گناہ گا رہے ہیں تُو نے بلایا ہم نہ آئے تُو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تُو نے رکا ہم نہ رکے تیری ہر حد کو توڑا تیری شریعت کو توڑا تیرے قرآن کا مزاق اڑایا ہم فرقوں میں بٹکے تیرے ممبر آگ برسانے تیرے حبیب کے ممبر سے تو پھول پھول مہکنے تھے وہاں سے آگ کے انگارے لوگ اگلنے لگے پر آئے ہون آئے بیٹھیں یا اللہ یہ میرے دیس کا میرے علاقے کا رواج ہے دس بارہ آدمی کسی ناراض کے دروازے پر بیٹھ جائے تو کہتا ہے میاں آئے بیٹھیں آئے ہون میاں تو معافی دے دیں یا اللہ یا اللہ میں بچ پر صدی اللہ ہمارے دیروں پہ لوگت یا اللہ آج کروڑوں انسام تیرے دیرے پر آئے بٹھیں یا اللہ تجھے کہہ رہے ہیں ہن جاندی کہہ رہے ہیں تجھے کہہ رہے ہیں ہم تو ویسے ہی غریب ملک ہیں یا اللہ تو انہیں بڑی طاقتوں کے گھڑنیں ٹکواے دی ہیں یا اللہ ان کی چیخیں نکلواے دی ہیں یا اللہ ایک چھوٹے سے جراسی ہم کے ساتھ جو نظر بھی نہیں آتا انہیں سب یا اللہ جنہیں غرور تھا اپنی سائنس کا یعنی غرور تھا اپنی ٹکنالوجی کا تو انہیں سب کے گھٹنیں ٹکوا دیے پر میرے مولا بندے اور رب کا مقابلہ ہی کہا ہے ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں اوہ اہد میں دانت ٹوٹے تھے بے ہوشوں کے گرے تھے اور مدینی کی فضاؤں میں آپ کی آہ و بکا کی سرگوشیاں آج بھی موجود ہیں اور وہ عرفات میں آپ نے پانچ گھنٹے دعا کی تھی امت کے لیے یا اللہ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا تیرے نبی رونے میں اٹھ گیا تھا صاحبہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹا ہے قصہ درد سناتے ہیں ساز خاموش فریاد سے معمور ہے ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم میرے مالک ویسے ہی دو تین سو سال سے امت مصطفیٰ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ برباد تھی یا اللہ خستہ حال تھی عزتیں پاہ مال تھی یا اللہ اوپر سے تیری طرف سے یہ ایک حال آخر یا اللہ ہمارے پاس تو علاج بھی کھوئے نہیں یا اللہ مالدار ملکوں کو گت تو یہ کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ہمارے تو حسبتال بھی میرے مولا برباد ہے یا اللہ ہمارے ڈاکٹر کیا امریکہ کے ڈاکٹر بھی انٹرینڈ ہے انہوں میں نہیں پتا اب کیا کر رہا ہے تم بیچارے ہمارے ڈاکٹر کیا کریں گے ہمارے پرانے پرانے ہسپتال وہ بھی تھوڑے آجا یا اللہ آجا تو آنے جانے سے پاک ہے یا اللہ مجھے پتا ہے لیکن تو کہتا ہے جا ربکا والملک صفان صفا میں پغل ہو کے تجھے بھی میں نے کفر کے فتوے بیچے لیا میں پھر بھی کہوں گا آجا آجا میرے آجا میرے آجا میرے اللہ آجا میرے اللہ آجا میرے اللہ آجا اپنے حبیب کی امت پر بھی رحم فرما تمام اہل مذاہب پر رحم فرما جتنے دھرم والے ہیں تیرے بندے ہیں یا اللہ ہمارے انسانی بھائی ہیں وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں انسان تو ہیں آدم کی اولاد جو تُو نے فیصلے کرنے آگے کر لینا یا اس آفت کو ہٹ مٹا دے اس آفت کو مٹا دے اس آفت کو مٹا دے میرے بھولا ہمارے تو پاس تو نہ دوائیاں ہیں نہ ہسپتالیں نہ نکٹن ہیں نہ سڑکیں ہیں ہمارا ستر فیصہ طبقہ تو گاؤں میں رہتا ہے میرے بھولا پتہ ہی کچھ نہیں ہے میرے بھولا تو یہ تیرے محبوب کی ان آہوں کا واسطہ جن کو سن کے عرش بھی کان پڑھتا تھا تیرے محبوب کی اس پکار کا واسطہ جس کو سن کر آسمان کے فرشتے بھی روتے تھے ان آسموں کو واسطہ جن کو پوچھنے کے لیے تو جبریل کو بیٹا تھا یا میرے حبیب کے آن سے پوچھ کے آئے وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں امت کے لیے یا اللہ آج میں ایک ادنہ مسلمان میں مسلمان ہوں میں تیرے محبوب کا امتی ہوں میرے اور کوئی تعرف نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے میں صرف امت محمد کا ادنہ فرد میں لا الہ الا اللہ وحمد الرسول اللہ کا کرے میں امتی ہوں مجھے تُس سے پیار ہے تیرے نبی سے پیار ہے تیرے نبی کے گھرانے سے پیار ہے امہات المومنین میری ماں ہیں ان کی بیٹیاں میری ماں ہیں حسن حسین میری آنکھوں کی تھڈک ہیں تیرے نبی کی آنکھوں کے تارت ان کے نوازوں سے اہل بیت سے مجھے میں ان کا مراسی ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس میں کامت کے دن چاہتا ہوں کہ آواز لگے تیرے محبوب کے گھرانے سے آواز آئے تارک جمیل سڑا میرا سی آجاوے بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میرے مولا میں امتی ہوں میں نے حسن چالیس سال سے میں یہ پیغام سنا رہا ہوں میں امتی ہوں ہم امتی ہیں ہماری اور کوئی پہچاٹ نہیں ہم امتی ہیں اوہ اللہ کے واسطے مان جاؤ اوہ میرے بھائیو اللہ کے واسطے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو اختلاف کرو جھگڑے نہ کرو اختلاف کرو نفرد نہ کرو اختلاف کرو قتل و غارت کے بازار گرم اختلاف کرو میں من میں بیٹھ کے گالیاں تو نہ بکو کیا کر رہے ہیں یا اللہ اے ہمارے اللہ میں تمام ممالک اسلام کی لئے تمام غیر مسلم ممالک کے وفرات کے لئے امریکہ شمالی والے جنوبی والے کریبین کنٹریز والے سینڈرل امریکہ والے دائیں بائے جزیروں میں رہنے والے یورپ کے والے یورپ کے جزیروں میں رہنے والے یا اللہ ایشیا میں رہنے والے ایشیا کے جزیروں میں رہنے والے یا اللہ افریقہ اور افریقہ کے جزیروں والے یا اللہ اسریلیا اسریلیا کے جزیروں والے سمندر میں رہنے والے کشتوں میں رہنے والے گدھوں پر چلنے والے کاروان میں زندگی گزارنے والے یا اللہ جنگلوں میں رہنے والے ہر پیشے والے ہر زبان والے کے لئے میں تیری بارغاہ حزت میں آفیت مانگتا ہوں سلامتی مانگتا ہوں اور اپنے دیس کی پہلے مانگتا ہوں کہ میرے نبی نے جب مکہ چھوڑا تھا تو کہا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا یہ دیس مجھے پیارا ہے میرے بھول میری ماں اسی مٹی میں دفن ہے میرا باپ میرے دادا میرا پڑ دادا میری بیس نفلے پچاس یہاں دفن مجھے اس کی مٹی سے پیار ہے مجھے اس کو تباہ کرنے والے یا اللہ اچھے نہیں لگتا میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اپنے لالے سے توبہ کریں اپنی حرام خوری سے توبہ کریں یا اللہ تو نے ہمیں ایک اچھا حکمران دیا ہے نیک صیرت ہے دیانت دار ہے محنتی اس کی مدد فرما اس کی مدد فرما آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کی حفاظت فرما اس کو اچھے خیخہ مشیر عطا فرما یا اللہ میں تجھے گواہ بنا میں نے کبھی حکومتوں سے کبھی ایک پیسہ نہیں لی میں نے اپنے دین کو نہیں بیچا میرے مہرے یا اللہ میں نے اپنے کوئی یقیز میرے اندر تکبر نہ آجائے بس ایسی ہی کہہ رہا ہوں یا اللہ یا اللہ تیری عزت کی قسم تیری جلال کی قسم تیرے حبیب کے آسوں کی قسم میں نے اپنے دین کو نہیں بیچا میں نے سوائے ایک کب چاہے کہ اس کے علاوہ میں کوئی روادار نہیں ہو لیکن تُو نے ہمیں ایک دینندار محنت والا حکمران دیا ہے عمران خان کی شکل اس کی حفاظت فرما ہمارے فوجوں کی حفاظت فرما تُو نے ہمیں اچھا جرنیل دیا ہے باجوا اس کی حفاظت فرما ہمارے یہ رفوز کا چیف تُو نے بہت عالی دیا ہے نیول چیف بہت عالی دیا ہے ہمارے یا اللہ ہم پولیس کو یہ ساری عوام گالیاں تو نکالتے ہیں یا اللہ مجھے تن پر رحم آتا ہے تھوڑی تھوڑی تن خواہوں پر سارا دن ڈیوٹیاں دیتے ہیں گالیاں بھی سنتے ہیں دکھے بھی کھاتے ہیں اللہ تمام طبقات امت میرے دیس کے کو چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے اے آروائی والوں کو جزائے خیر رضا فرما یا اللہ اس کے روا میں ان سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں کہ میں ان کا شکر گزار ہوں میں ان سے ایک پائی کا روادار نہیں ہوں انہوں نے میرا پیغام اپنی سکرین سے دنیا تک کسی کام سمکتو پہل میری بھی بکشش کرتای میری گربار اہل یالکی بکشش کرتا کیا بات کے دن تو مجھے یہ نہ گیا تو تو ریاکاری یہ لیے کرتا تھا دفع ہو جا جہاں بھی تک کی دے جہاں بھی سنا بھی تک انہوں سنا بھی میرے بولا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلَّنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ جتنے میرے بین بھائی بیٹے بیٹھیاں بچے بچیاں جو مجھ سے بڑے ہیں میرے والدین کی طرح ہیں جہاں جہاں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کی ہماری اجتماعی دعا ہے ہمیں اس وائرس سے نجات اتا فرما اپنی قدرت سے نجات اتا فرما یا اللہ اس کو ہٹا دے عمر کن کے ساتھ کن اور فیقون کر دے کن اور فیقون کر دے یا اللہ اتنے آسو بہن ہیں کروڑوں انسانوں کے کوئی کتھرہ تجھے اچھا لگا نہ ہی اچھا لگا ہو تو بھی ہمارا یہ یا اللہ دکھاوے کرونا ہی قبول فرما کے اس کرونا سے پوری دنیا کے انسانوں کو نجات دے دے برے سغیر کو نجات دے دے وسط ایشیا کو نجات دے دے امریکہ افریقہ یورپ آسٹریلیا کو نجات دے دے یا اللہ ہمیں امن دے دے ہمیں امن دے دے ہمیں امن دے دے روح ہمارے شہر کو بند ہونے سے بچا لے مارے شہر کو بند ہونے سے بچا لے یا اللہ جیسے تُو نے ایک ہوا سے جراسیم کو پھلایا رات و رات ایک ہوا چلا اور اس جراسیم کا نشان امٹا دے اور یا اللہ اس کے علاوہ جتنے بین بھائیوں نے دوستوں نے عزیزوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جتنے بھی خواہشات ہیں ان کو اپنے 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 کرم سے پورا فرما ہمارے دیس کی حفاظت فرما ہمارے حکومت کی حفاظت فرما ہمارے فوجوں کی پولیس کی حفاظت فرما ہمارے سرکاری محکمہ جات کی حفاظت فرما ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما ہمارے تاجروں زمینداروں کی حفاظت فرما ہمارے میڈیا کی بھی حفاظت فرما ان کو خیر پھیلانے کا ذریعہ بنا یا ہمارے بادامی کو بھی جزائے خیر اطا فرما جو ذریعہ بنا ہے اور یہاں جو عمل آیا ہے جو واسطہ بنے ہیں میں سب کا نام تو نہیں جانتا لیکن یہ میرے گھر میں میرے مہمان بیٹھ ہیں ان کو بیدنی اور آخرت کی ہر خیر نصیف فرما اور سب سے راضی ہو جا اور کل قیامت کے دن ہم سب اپنے حبیب کے حوض کوسر کا جام نصیف فرما اور یا اللہ جتنے ہمارے مریض ہو چکے ہیں ان کو صحت دے دے ان کو صحت دے دے اور اس کو مزید بڑھنے سے بچا لے بڑھنے سے بچا لے اور جو باقی مریض ہیں ان کو بھی شفاء کاملہ نصیف فرما جو تیرے پاس پہنچ گئے ان کو جنت نصیف فرما جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیف فرما وصل اللہ تعالی لنبی الكریم وصل اللہ تعالی لنبی الكریم تقبل مننا بجا حبیب الکریم وصل اللہ تعالی لنبی الكریم